اداب ناظرین ساہل آن لائن کی فٹا فٹ قبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے دیش دنیا سے جوڑی بارہ اہم قبروں کو دیکھیں محض دو منٹ میں کرناٹک آسمبلی انتخابات کے لئے پرچا نامزدگی داخل کرنے کی آج آخری تاریخ وزیرالہ سیدہ رمائے نے بادامی سے پرچا نامزدگی کیا داخل تو بینگلورو کے شواجی نگر آسمبلی علقے سے ایک کانگریس کے سینئر لیڈر آر روشن بیک نے داخل کے ایک آغزات نامزدگی بادامی سے وزیرالہ سیدہ رمائے کے خلاف بی جے پی کے شریر رمالو لاو کے بیچوں کی ٹکر بی جے پی سی ایم امیدوار یڈر اپا اور مرکزی وزیر پرکاہ جاوڑے کر کی موجودگی میں شریر رمالو نے داخل کے اپنا پرچا نامزدگی بادکل انہوار آسمبلی علقے سے آج کل پانچ امیدواروں نے داخل کیا اپنا پرچا نامزدگی جے ڈیس سے بادکل کے سید محمد عمجد شیوسینہ کے جینٹ نائک مڈیشور اور ایم ای پی سے کمٹا کے غفور صاحب سمیت بطور آزاد امیدوار ٹونکہ انہوار کی عبد الرحمن اور پرکاش پنٹو نے داخل کیا اپنا پرچا نامزدگی بادکل انہوار علقے سے کل دس امیدواروں نے فائل کیا اپنا نومینیشن ممبئی کے مولون اسٹیشن پر لوکل ٹرین سے کٹ کر ایک شخص کی ہوئی موت پلیٹ فارم پر دو افراد کی آتا پائی کے دوران ایک نے دوسرے کو ٹرین آنے سے قبل دیا تدھکا سی سی ٹی وی کیمرے میں پوری واردات ہوئی قائد دلیا ایکوٹ نے پوکسو ایکٹ میں مرکزی حکومت کے آرڈیننس پر اٹھائے سوال کا ریسرچ اور پلاننگ سے پہلے کیسے لائے گیا فائسلہ مغربی بنگار میں تشدد پر نہیں لگ رہا ہے لگام پنچائی دی انتخابات کے لئے پرچا نامددگی کے آخری دن بی جے پی اور ٹی ایم سی کارکنان میں ہوئی جڑپ جڑپ کے دوران ایک کی موت متعدد لوگ بتایا جارہے ہیں سخمی اتا پہ دیش کے مطورہ کی لوگ عدالت میں ایک ہی دن میں نپٹائے گئے چار آزار سے زائد مقدمات لوگ عدالت میں کم و بیش ایک کروڑ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا جمو کشمیر میں سیس فائر مخالفت کا ہندوستانی فوج نے پاکستان کو دیا مطور جواب پونچ اور راجیری میں فوج کی جوابی کارروائی میں پانچ پاکستانی جوانوں کو کیا گیا دھیر کٹوہ گینگ ریپ اور مرڈر کیس میں بار کانسیل آف انڈیا کی جانچ کمیٹی نے سونپ دی اپنی ریپورٹ سیل بند ریپورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ میں ہوگی سنوائی دوہزار بارہ میں ہوئے ریپ کے قسروار آسارام کے خلاف جوت پورا دالت میں کل ہوگی سنوائی بلاتکاری بابا آسارام کے خلاف کل سنائے جائے گی سزا تناؤ کے مدنظر شہر کے کئی علاقوں میں نافذ کی گئی دفعہ 144 فول الٹ پر ہے پولیس حفاظت کے سخت بندوبست کا کیا جا رہا ہے دعوی بریلی میں یونائٹڈ بینک کے ایٹی ایم سے نکلے پانچ سو کے نقلی نوٹ نوٹ پر لکھاتا چلڈرن بینک آف انڈیا بری تعداد میں نقلی نوٹ نکلنے کی بینک مینجر سے شکایت کے بعد شروع ہوئی جانچ کینیڈا میں ایک وین کے ذریعے راہ گیروں کو کچلنے سے دس افراد کی ہوئی موت پندرہ افراد بتایا جارہے ہیں شدید سخمی ناظرین دیش دنیا سے جوڑی مزید خبروں کو تفصیل سے جاننے کے لئے ویزیٹ کریں www.sailonline.net سائل آن لین یوٹیوب چینل کریں سبسکرائب پیرو کی ملاقات ہم قبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے جاتے ہیں آدھا